بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاض اس کے بعد ہمارا پلان تھا کہ ہم دمام جائیں گے ایک دو دن کے لیے لیکن سارا پلان کینسل ہو گیا خیر اب ہی ہے ٹی ٹائم ہم دوپہر کو پہنچے تھے ریاض تو کھانا وغیرہ کھایا تھا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سب نے ریز کیا تھا تو ابھی شام کا وقت ہے اور میں نے بنائی تھی چائے ساتھ یہ کیک اور بسکٹ منگائے تھے ہم نے باہر سے تو یہ چیز کیک ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور عشاء کے بعد ہم آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے باہر و وادی نیمار والی سائٹ پر آئے تھے امی کو میں نے وادی نیمار والی سائٹ دکھائی کی کیونکہ یہ جگہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو لازٹ ٹائم پہ جب امی آئی تھی تو ہم نیچے والی سائٹ پر گئے تھے وادی نیمار تو ابھی اوپر والے پورشن پہ آئے ہیں کیونکہ تب یہ اوپر والا سائٹ نہیں بنا تھا یہ کچھ لازٹ ایر ہی بنا ہے یہاں سے نیچے کبھی ہم جب بہت پیارا لگتا ہے یہاں پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھنا بہت سکون وال جگہ لگتی ہے تھوڑی دیر ہم یہاں پر بیٹھے تھے کھانا مگرہ کھایا تھا پیزا ہم نے منگا لیا تھا تو وہ یہی پر بیٹھ کے کھا لیا تھا اس کے بعد ہم گھر گئے تھے جلو 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 چلا جو اوکی بای با ممت اجاری یکم کم 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 اوکی واو نیکس ڈی ہم نے بنایا تھا بس بوسا آج میں امی کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ کیک سب سے پہلے ہم نے لے لئے تھے تین انڈے اس کے بعد فور ٹو فائف ڈیبل سپون ہم نے اس میں شوگر ایڈ کی تھی اب ان دونوں کو ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں تک کہ شوگر جو ہے وہ بہت اچھے سے ملٹ ہو جائے تھوڑی بہت ری بھی جائے لیکن شوگر کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے انڈوں کے ساتھ اس کے بعد ہم نے اس میں کریم ایڈ کی ہے جو ٹین والی کریم ہوتی ہے جیسے ایرابک میں گشتہ بھی بلاتے ہیں وہ ایک ٹین ہم نے کمپلیٹ اس میں شامل کی ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں بیکنگ پاوڈر شامل کیا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں ونیلا پاوڈر شامل کیا ہے ونیلا ایسنس بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک گلاس کے قریب ہم نے اس میں ملک پاوڈر شامل کیا ہے ہم نے نیدوں کا یوز کیا ہے نیدوں کا ملک پاوڈر یوز کیا ہے وہ ایک گلاس شامل کرنے کے بعد اس میں ایک گلاس کے قریب ہم نے اس میں سوجی شامل کر دینی ہے اس کے بعد آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے اس میں لے لیا ہے اوائل وہ شامل کر دینا ہے آئل کے بعد اس میں ہم نے پانی شامل کر دینا ہے جتنا ہم نے آئل لیا تھا اتنا ہی ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے اور بس ان سب کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ کیک مجھے بہت زیادہ پسند ہے جتنے بھی کیک ہیں گھر کے بنیوے جو ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مجھے یہی پسند ہے اس کو جب ہم مکس کریں گے تو یہ بھی اس ٹائم پر اس کا جو مکسٹر بنا ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہے تو اس لئے ہم اس کو پان سے دس مند کے لیے ریس پر رکھ دیں گے جب اس کو ہم ریس پر رکھیں گے کیونکہ سوجی ہے تو وہ پھولنے لگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ابھی یہ کافی گاڑا ہو گیا ہے تو بس اب ہم نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے ہم نے اس کیک کو فورٹی ٹو فورٹی فائف مند کے لیے بیک کیا تھا جس طرح سے نارمل کیک بیک کرتے ہیں ون ایٹی ڈگری پہ ہم نے اس کو بیک کیا تھا اور اس کے بعد ہم بنا لیں گے شوگر سیرپ میں نے ون کپ شوگر لی تھی اور ون کپ کے قریب ہی میں نے اس میں پانی شامل کیا تھا اور چار سے پانچ سبزی لائچی کے دانے ہم نے شامل کیا تھے اور بس ہم نے شوگر سیرپ کو پکا لینا ہے یہاں تک کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے تو کیک بھی ہمارا بیک ہو گیا ہے تیار یہاں پر اس کا کافی لائٹ کلر تھا تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو دوبارہ رکھا تھا تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا براؤنش ہو جائے تو بس اس شوگر سیرپ کو ہم نے اس کیکیوں پر ڈال دینا ہے اور گرم گرم کیک ہمارا ہو گیا ہے تیار تو بہت ہی مزے کا یہ کیک بنا تھا آپ لوگ ضرور ڈرائ کرنا یہ ریسپی میں بناتی ہوں تو مجھے اپنا ٹیسٹ ویسا نہیں لگتا جس طرح سے ہمیں بناتی ہیں کیونکہ ہم میں جو بناتی ہوں میجرنگ کپ کی مدد سے اور میجرنگ سپون کی مدد سے بناتی ہوں اور امی اندازن ہی سب کچھ ڈال دی ہیں بہت ہی سوفٹ اور مزے دار سا کیک ہمارا ہو گیا ہے تیار یہ ایک قسم کا ایرابک کیک ہے یہاں پر تو یہ کافی فیمس ہے ملکہ کافی لوگ اسے پسند کرتے ہیں یہاں پر سعودیہ میں تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کروں آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو بس آج کی ویڈیو بھی یہی تک تھی آئی ہوپ آپ لوگ کو میری آج کا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ